ایک اہم خبر پر آج کی ہماری اہم خبر ہے اے 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 ایم ایم پارٹی کے سپریمو اور ہیتر آباد کے ایم پی بیریشتر اسبتو دن عویسی کو لے کر کیونکہ آج اسبتو دن عویسی نے کہا ہے کہ یو پی الیکشن میں سبھی سیاسی پارٹیاں جو ہے مختلف اوٹرز پر نگاہیں بچھا کے رکھی ہے یعنی وہ چاہے برامنس اوٹ ہو وہ چاہے بی سی اوٹ ہو وہ چاہے ایسی ایسٹی اوٹ ہو لیکن خاص کر مسلمانوں کے اوٹ کو لے کر ہر سیاسی پارٹی کا ایک نظریہ بن چکا ہے کہ کسی بھی طرح مسلم اوٹ ان کے فیور میں آ جائے اسی کو لے کر بیریشتر اسبتو دن عویسی نے اپنا ایک ایسٹرمند دیا ہے آئیے وہ کیا کہتے ہیں ہم آپ کو سناتے ہیں نینے فراغمنٹڈ نہیں ہے آپ نے صحیح کہا کہ اکیلیش یادو اور بی جے پی اور بی ایس پی ہمارے برامن بھائیوں کے اوٹوں کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے مگر دیکھئے ان تمام میں کومن فیکٹر ہے کہ سوائے انیس فیصد اتر پردیش کے مسلمانوں کے سب کاسٹ اور برادریوں کے اوپر محنت کی جا رہی ہے اور انیس فیصد مسلمانوں کو ان تمام پارٹیز نے یتیم اور لاچار بنا کر چھوڑ دیا ہے اور ان کے کوئی اوٹ کی اہمیت نہیں رہی تو یہی بات ہم اتر پردیش کے مسلم مائنورٹی کو بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ کی کوئی لیڈرشپ کو آپ کو پیدا کرنا پڑے گا آپ کی اوٹ کی اہمیت اس وقت لوگوں کو معلوم ہوگی جب آپ اپنی لیڈرشپ کو بنائیں گے جو یہ پولٹیکل پارٹیز کبھی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں نہ نہ اس چیز کو کوشش کریں گے کہ اتر پردیش کے انیس فیصد مسلمانوں کو ان کا حصہ ملے اور ان کی ایک لیڈرشپ بنے ان کے درمیان میں سے ایک نہیں بلکہ کئی نیتہ نکلیں جو مسلم مائنورٹی کے جسٹس کے لیے کام کر سکے اب دوسری بات سکر کرمان نے کہا تھا کہ جو اگر سپاہ یا بسپاہ کی سرکار آتی ہے تو رامان دل جلیم ہاں پر نئی بنائیں گے تو کیا رامان دل ابھی بھی الیکشن میں بڑا ہمڈا رہے گا سب اب یہ تو آپ میڈیا کے لوگوں کو طے کرنا ہے جو ہماری ہر سپیچ کے بعد آپ لوگ کچھ نہ کچھ اس میں نکالتے ہیں نکتہ اب جو دیش کے ہوم منسٹر اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو دیولپمنٹ کی کیوں نہیں بات کرتے وہ وہ دیش کے ہوم منسٹر ہیں تو ان کو یہ بتانا چاہیے کہ نمیم گنگا کے جو ڈیریکٹر جنرل نے اپنی کتاب میں کہا کہ کوویٹ کے دوسرے فیس میں لاشیں بہ رہی تھی گنگا کے اوپر وہ اس پر بات کریں نا اس پر بات ہی نہیں کریں گے دیکھئے جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں بھارت میں جو بھارت کے سمیدھان پر یقین کرتے ہیں جو اینارکی پر نہیں رول آف لاو پر بھروسہ کرتے ہیں ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی خاموشی کو توڑنا پڑے گا کیونکہ ہر دوار کے دھرم سنسد میں مسلمانوں کے خلاف ایک اوپن جنوشائٹ کا کال دے دیا گیا جس میں کہا گیا کہ مائنمار میں جس طرح رومنگیاں کو بے گھر کیا گیا مارا گیا اس طرح بھارت کے مسلمانوں کو اس طرح کا ان کا حال کرنا چاہیے اگر سماجوادی پارٹی وہاں پر ستر سیٹ پر چناؤ لڑے گی کانگریس وہاں پر اپنا گورنمنٹ بنانے کی بات کر رہی ہے منمون سنگھ کو گولی سے مارنے کی بات کہی گئی جو دیش کے ایکس پرائم منسٹر ہیں تو اس پر بھی آپ ریاک نہیں کریں کب ریاک کریں گے رول آف لاک کے اوپر بات کریں گے یا انرکی آپ ریاک نہیں کریں کب ریاک کریں گے رول آف لاک کے اوپر بات کریں گے یا انرکی کے اوپر کریں گے تو ان کی خاموشی ان کو ایکسپوس کرتی ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اس لیے خاموش ہیں کیونکہ ان کو فکر ہے کہ دوسرا اوٹ نہیں ملے گا مگر یہاں پر اوٹ کی نہیں یہاں پر جنو سائٹ کا کال دیا جا رہا ہے مگر اچھا ہے دیش دیکھ رہا ہے ان پولیٹیکل پارٹیز کو چاہے سماجوادی اور کانگریس ہو کیسے لوگ خاموش بیٹھے ہیں اور اتراکنڈ میں بی جے بی کی سرکار کی آشیدوات اور پوری سپورٹ پر اس طرح کے دھرم سنصد ہوا انہی کی سپورٹ پر انہی کی ایمہ پر انہی کی پوری سپورٹ کے اوپر اس طرح کی باتیں کی گئیں صرف ایف آئی ریشو کرنے سے نہیں ہوتا ان کو گرفتار کرنا چاہیے یہ تمام آرگونائزیشنز کو یو اے پی اے کے تحت بین کرنا چاہیے تب ہی جا کر روگ لگے گا ورنہ اوپن کال فور جنو سائٹ کیا جا رہا ہے بھارت کے مسلمانوں کے بارے پر ایمہ ایم آپ آپ کے لگاتا جیسے میں جارے زیادہ صحبت کر رہے ہیں اور دو صحبتوں پر سناو بڑھنے کا بھی اجانہ آپ کر رہے ہیں تو کیا نظر آتا ہے ماں اور ماں کرتا ہے ٹھیک ہے جہاں تک میری بات ہے میں اپنے تمام پاٹی کے ذمہ داروں کے ساتھ پاٹی کے عراقین کاریا کرتا کے ساتھ ہم سک لوگ مل کر محنت کر رہے ہیں ہمارے ہاتھ میں محنت کرنا ہے جستجو کرنا ہے اچھے پیسے لینا ہے آگے انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی اتر پردیش کی جنتہ کی دلوں میں محبت ڈالے گا اور ووٹ میں تبدیل ہوگا ہم سب سے ملاقات کر رہے ہیں سب سے بات کر رہے ہیں اور یہ ہی ہماری کوشش ہے ڈاکٹر فرحانہ اس پولیکلینک ڈائیگنوستگ میٹرنیٹی اینڈ سکیننگ سینٹر بے ڈاکٹر فرحانہ الجابری کئی خسم کے مختلف سکینز ریزنیبل اور افیڈیبل ریٹس میں پرانے شہر کی خواتین کو سہولت پہنچانے کی خصوصی مقصد سے یہ سکیننگ سینٹر کھولا گیا ہے کئی مختلف مرض و امراج کا علاج ڈاکٹر فرحانہ پولیکلینک پر کیا جاتا ہے ڈاکٹر فرحانہ الجابری اور دوسرے ایکسپرٹس کی نگرانی میں خصوصی لیڈیز اور بچوں کا علاج کیا جاتا ہے ایڈریس یا خودپورا بڑا بزار زفر روڈ ہائدرباد سکین پر دیئے گئے نمبرز پر کانٹیک کرے موسیقی